نیوٹن نے یہ بات دریافت کر لی تھی کہ کوسے کزا یا رینبو جو انسانوں کو بہت متاثر کرتی ہے اور بچوں کو بہت حیران کرتی ہے وہ سفید روشنی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور سفید روشنی جب پانی کے کتروں سے گزرتی ہے تو کوسے کزا بن جاتی ہے اور اس کے اندر کوئی ایسا بڑا راز نہیں ہے اور آپ کو اتنا اس کو مستیریس بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے آخر پہ کوئی سونے کی بالٹی پڑی ہوگی اور اس کے آخر پہ کوئی سمرف لینڈ نہیں ہوگا بس یہ تو جب بھی بارش کے کتروں سے روشنی گزرتی ہے تو کوسے کزا بن جاتی ہے نیوٹن کی اس دریافت نے سائنسی دنیا میں بھی تہلکہ مچا ہے اور لوگ بہت متاثر ہوئے اور کائنات کے ایک اور راز کو ہم نے لائنز جیومیٹری اور میٹس کے سپورت کر دیا اور کائنات کا ایک اور بڑا منظر ڈس انچانٹ ہو گیا یہ اس بات سے سائنس کو تو بہت فروغ ملا لیکن شاید کیتز کو یہ بات اچھی نہ لگی کیتز وہ جس نے کم عمری میں ہی بہت نظمیں کہیں بہت جلدی پھر اس دنیا کو خیر بات کہہ دیا بہت انقید اس نے بہادری سے سہی شاید اس لیے وہ خود بھی ایک بہترین ناکت تھا اور بینجمن ہیڈن کے گھر اٹھارہ سو سترہ میں ایک دعوت ہوئی اور بینجمن ہیڈن کا بھی میں تعروف کراتا چلوں لیکن اس سے پہلے کیتز کی بات کرلیں کیتز کو یہ بات بہت ناغوار گزری اور اس نے کہا رہے نیوٹن یہ تم نے کیا کیا ہماری رینبو کوسے کذا کے سب رنگ چھین لیے اس کے اندر چھپا ہوا جادو اس کے جو خوبصورت سائیڈ تھی اس کے اندر جو انچانٹمنٹ تھی ماجک تھا جادو تھا اس اب تم نے چھین لیا اور اس کو ایک مات کے فارمولے کے سپورت کر دیا اب یہ منظر کو دیکھ کے بغیر اب اس منظر کو دیکھتی ہمارے بچوں کے ذہن میں ماتھمیٹکل ایکویجن آئے گی اور اس کے رنگ اسے متاثر نہیں کریں گے ان کی آنکوں میں وہ سہر نہیں آئے گا جو اس سے پہلے آتا تھا کیونکہ ایک بہت بڑا راز تھی یہ ہمارے اندر آپ دیکھیں کوسے کذا جیسے ہی ماتس کے سپرد ہوتی ہے تو وہ ایک ریل بن جاتی ہے اور وہ ساری کی ساری سمجھ آ جاتی ہے ہر تہذیب کوسے کذا کے اوپر ایک نئی امیجنیشن دیتی یعنی کہ پہلے کوسے کذا رینبو انفینائٹ امیجنیشن ٹرگر کرتی تھی اور اب فائنائٹ میمری ٹرگر کر سکتی ہے صرف کہ بھائی یہ تم نے فیزکس کی کلاس سیون کی کتاب میں وہ دیکھنا پریزم سے روشنی گزری بس یہ وہ ہے اس وقت باہر میں ہو رہی ہے لیب میں چھوٹے پہ مانے پہ کر کے دیکھ لو اور تمام کلچرز میں جو کہ پار اف امیجنیشن تخیل کی قوت اور شاعری اس نے دی وہ نہیں رہی کیس کوئی بات بہت ناغوار گزری تھی اس نے کہا کہ نیوٹن نے یہ کیا کیا اور ہماری خوبصورت کائنات کو پھر سرد فلسفے کے سپورت کر دیا اور ایک ٹھٹھرتی ہوئی سائنس جو خود ابھی گرمائش ڈھونڈ رہی ہے روحانیت میں جادو میں شاعری میں تو وہ سب چلا گیا خیر آتے ہیں موضوع کی طرف یہ بات ہوئی کب اٹھارہوں سے سترہوں کا واقعہ ہے بانجمن ہیڈن کا میں ذکر کرنے والا تھا ہیڈن اتنے اور کیٹس کے اور اس کی کامن بات یہ ہے کہ بانجمن ہیڈن پہ ڈیکنز نے بہت تنقید کی ڈیکن جیسا بڑا آدمی اس کے اوپر تنقید کرتا تھا پھر بھی وہ زندہ رہے اور بڑے کام کرتے رہے ہمیں تو اخبار میں کوئی صحافی دو لائنے لکھ دے تو ہم گھبرا جاتے ہیں ڈیکنز جیسا قداور آدمی لکھتا تھا اور وہ اپنا تخلیقی کام کسی گلڈ کی وجہ سے روکتے نہیں تھے آگے چلیں تو کیٹس نے بھی بہت تنقید صحیح ساری عمر اپنی شاعری کی وجہ سے تو بانجمن ہیڈن نے بہت غربت میں زندگی گزاری وہ کہتے ہیں جب پہلی دفعہ کسی کرسی پر بیٹھا اور اس نے اس کو خریدا اپنی ملکیت بنایا تو اس نے کہا کہ بھائی اس وقت جو مجھے سنسیشن آ رہی ہے وہ ایک سیکرڈ سنسیشن ہے میں کسی مقدس چیز کو جیسے محسوس کر سکتا ہوں یہ میری کرسی ہے تو میرے ہی ملکیت کا تصور ہی نہیں تھا اس کے پاس غربت کی وجہ سے تو ہیڈن جب ظاہری بات ہے کچھ پیسے جڑے تو وہ اپنے گھر بہت اچھی محفل سجایا کرتا تھا اٹھارہ سو سترہ کس محفل میں جو ہیڈن کے علاوہ تین بڑے ترین سچے ساتھ لوگ اس دن شامل ہوئے اس دنر پہ اور اس دنر کا بھی اپنا خوبصورت سا ایک نام ہے تو اس پہ نیوٹن ورڈزورت اور لامب اور ہیڈن خود جو چار نام میرے اس وقت ذہن میں یہ شامل تھے اس دنر میں تو میرے خالصے اس کو امورٹل دنر کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن حیرت کی بات ہے کہ ورڈزورت اور کیٹس ایک ہی چھت تلے موجود ہوں ورڈزورت وہ جس پہ اقبال کا جو کہنا ہے کہ اس نے مجھے الہاد سے بچایا وہ نیچر کو اتنا پسند کرتا تھا کیٹس بھی پسند کرتے تھے تو اس محفل میں ہیڈن نے ہمیں یہ بات کی اب سوال یہ آتا ہے کہ آپ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ کیٹس نے بھئی کہاں کہاں تو یہاں پر ایک اور زمنی بات جو آج آپ کو سن کے اچھا لگے کہاں بینجمن ہیڈن اپنی پوری زندگی کو شام میں کسی بیاز میں ڈائری میں آرکائف کرتا تھا تمام اہم باتیں جو اس کے دن کے ساتھ ہوتی تھی اور وہ جیسے ڈائلوگ رائٹنگ کی طرح لکھتا تھا پھر وہ بہت مشہور بھی ہیں اس کی کتابیں تو پینٹر تو تھا لیکن ساتھ میں اپنی زندگی کو شام میں نصری صورت میں پینٹ کرتا تھا کہانی بناتا تھا اپنی زندگی کو کیونکہ منظر اس کے پاس پہلے سے تھے تو اب جب ہم آگے چلتے ہیں تو بینجمن ہیڈن وہاں لکھتا ہے کہ جب میں نے نیوٹن کے بارے میں بات کی تو وہاں کیٹس نے مجھے کہا تھا کہ یار اس نے اتنی رنگین حیران کن تخیل سے بھری ہوئی رینبو کو کچھ لائنز کے سپورت کر دیا کیٹس نے اس بات کا ذکر اپنی نظم لمیوں میں بھی کیا لیکن جب ہم آگے آتے ہیں تو ایڈگر ایلن پو نے بھی اپنی کتاب تو سائنس میں اس کا ذکر کیا اور اس نے کہا کہ سرد فلسفے نے وہ جو خوبصورت فرشتوں کے پر تھے اس کو کار دیا اور کائنات کے کئی جو راز تھے ان کو لائن اور میتھمیٹیکل فارمولوں کی تحویل میں دے دیا اب یہ کائنات کچھ بھی نہیں ہے بلکہ ایک بے رنگ پھیکا منظر ہے جس کو ون اور زیروز میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اس پہ بھی ہمیں کبھی کبھی میٹرکس مووی یاد آتی ہے کہ جیسے وہ دیپر ریالیٹی میں اس کو بس میٹس اور ٹو مچ اف انڈرسٹینڈنگ کے سپورت کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اندر جو ایک فلو ہے جو رنگینی ہے جو سمج زیادہ آتے ہوئے نا سمجھی کا احساس بڑھتے ہیں سب چھین رہے ہیں ہم سے کائنات رہنے کے لائق نہ رہے گی تو یہ بات بھی پڑھنے کے لائق ہے اس وقت تو ہم mathematical روج پر ہیں اور اس سے کسی صبح بہت ہی کوئی جاہل ہوگا جس کے خلاب بحث کرے گا لیکن اس سے منظر مکمل نہیں ہوتا تو بلکہ اقبال ہی کہتے ہیں mathematician cannot encompass infinity yes but a poet can تو کیتس یہی بات نیوٹن کو کہنا چاہ رہے تھا جو اقبال نے کافی عرصے بات کی تو آپ دیکھیں کہ نیوٹن کے اوپر کیٹس کی ضرب اتنی زوردار تھی کہ ڈاکنز کو اپنی کتاب unweaving the rainbow لکھنی پڑی جس میں اس نے کہا کہ بھائی ہم سائنس دانوں کے پاس بھی اتنے ہی رنگین اور poetic مناظر ہیں لیکن ہمارا خیال ہے یا تو شاعر اندے ہیں یا بہرے ہیں یہ اس طرح نہیں دیکھ پارے جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن اس میں بھی اچھا اس کتاب کو poetic aesthetical mind سے پڑھیں آپ کو اچھی خاصی ہسی آتی ہے کچھ مقام پر کہ بھائی کیٹس کی وہ ضرب کا جواب دینے کے لیے ڈاکنز جیسا بڑا ذہن میدان میں اتر کے شورا کی محفیل میں جس طرح دلائل دے رہا ہے کہ دیکھو میرا میتس یا ہماری سائنس اتنی ہی رنگین اتنی ہی پورے سرار اتنی ہی انچانٹڈ ہے اس میں اتنا ہی تخیل اور ماجک اور جادو بھرا ہوا جتنا آپ سمجھتے ہیں لیکن یقیناً اس میں کچھ باتیں بہت ہی speculated ہیں بہت زیادہ speculated ہیں ہم یقیناً لہدہ بھی بہت جلد کور کریں گے جفگانی نے بھی اپنی کتاب وی میں ایک نظم لکھی ہے جس کا کچھ ٹائٹل ہے illness of imagination کے تخیل یا غیب یا unsatunity یا کچھ باہر یا سکوئر کے ڈبے سے باہر والا نکتہ بیماری سمجھے جاتی ہے ان overly rational obsessed with maths لوگوں جن کا منظر تھوڑا نامکمل ہے جو ایک ہی yardstick سے پوری کائناتنا اپنا چاہتے ہیں تو وہاں وہ بڑی خوبصورت لائن لکھتا ہے اس میں کہ یار تم دیکھتے نہیں کہ یہ cranes اور heavy machineries یہ رات کو آرام سے پارک ہو جاتی ہیں تم کیا راتوں کو اٹھ کے آہیں اور سسکیاں لیتے رہتے ہو وہ تم سے زیادہ کام کرتی ہیں تم سے زیادہ productive ہیں efficient ہیں effective ہیں تم ایسی رات کو سسکیاں لیتے ہو سیکھو کچھ اس machinery سے مومن نظم پوری انشاءاللہ اللہ نے چاہتا تو cover کروں گا آپ کو سن کے بہت مزائے گا تو اس ساری بحث کا مطلب یہ یقینا نہیں ہوتا کہ ہم ریاضی کے خلاف نعوذب اللہ ریاضی کے خلاف ہیں یا match کے خلاف ہیں صرف یہ ہے کہ جب بھی آپ حد سے زیادہ اپنے آپ کو کسی empirical مضمون کے support کریں تو اپنی تنہائی میں کچھ حصہ غیب کے لیے کچھ حصہ fantasy کے لیے کچھ حصہ افثانوں کے لیے ضرور رکھ لیں تاکہ آپ کا ذہن جیسے فصل لگتی ہے جب چاول وغیرہ کی تو وہ بہت زیادہ جب اوگ آتے ہیں چاول وغیرہ it's not very magical moment لیکن جب کوئی ایسی رنگین سی فصل وغیرہ لگی ہوئے تو وہ زمین کے اوپر فصلیں تبدیل کرتے رہا کریں ذہن کی زمین کے اوپر بہت کہنے کا مقصد دیا ہے یا جس طرح آپ اپنی آنکھوں کو بہت زیادہ اگر لیب سیٹنگ دکھاتے رہیں تو تھوڑا سا اس کو کوئی ایسی ہوج پوچ moments of life بھی دکھائیں بھی ڈنگم پن بھی اس کو دیکھنے دیں flow of the universe سے بھی اس کو محزوز ہونے دیں تو یہ ایک اہم بات ہے اور بھائی ایک اور بات کہ جیسے جیسے آپ اپنی آنکھ کو ٹیلیسکوپ کے سپرد کریں تو آنکھ اس ٹیلیسکوپ سے دور کرتے ایک بھائی خالی دونوں آنکھوں سے بھی آسمان دیکھتے رہے ہاں یہ بہت اہم بات ہے تاکہ آپ اس حیرت سے کہیں کیا ہم کہیں گے دور نہ رہ جائیں جو ورجند آنکھوں کو میسر ہے جو بلکل ایسے آنس ذہن کے اندر جا کے انفانائٹ کا تجربہ انسان کے سپورٹ کرتا ہے تو نیوٹن کی تو جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے وہ کائنات کے بڑے ترین سائنس دانوں میں سے ہے بڑے ترین ایسیٹریک تنکرز میں سے ہے لیکن کیٹس کی یہ آواز بہت ہی خوبصورت لگتی ہے وہ جو کچھ باتیں غلط رہ کر بھی میاری غلط ہو کر بھی میاری ضرور لگتی ہے غلط ہو کر بھی ان کا منظر میں اتنی کشادگی ہوتی ہے کہ صحیح بات وہاں آتے ڈرتی ہے کہ بھئی سہن میں نہ آنا پڑ جائے ہم بہت سلپ رہی ہے تو کیٹس کے پاس ویسا سہن موجود تھا جاں اس نے کہا رہے یہ تم نے کیا کیا میری اتنی خوبصورت کوسے کزار رینبو کو اتنا پھیکا کر دیا اور سارے پر کٹ دیا تم نے فرشتوں کے رو بالٹی بھی سنے ان ڈیل دی جو ہمارے بچوں کو بھگا بھگا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتی تھی اور وہ جو ہمارے بچوں کو مجبور کرتی تھی کہ بارش کے وقت آسمان ضرور دیکھو اب وہ اندر بیٹھ کے ایکسپیرمنٹ رن کریں گے تم نے ان سے صرف کوسے کزار نہیں چھینی تم نے ان کی بارش کے اندر ایک وہ جو انسرٹن کنڈیشن تھی کہ آج کوسے کزا آئے گی یا نہیں وہ غیب بھی تم نے ان سے لیا ہے تو اپنی زندگیوں میں منظر مکمل کرنے کے لیے شاعری افسانہ مختلف چیزوں کو بس دیکھتے رہیں تاکہ ایک پورا تجربہ ہمارے پاس آ جائے